اسٹریلیا نے پاکستان کی ٹیم کو گالی دے دی جس کے بعد بہت بوال ہو گیا بوال یہاں تک ہو گیا کہ اسٹریلین کرکٹ کو مافی تک مانگنی پڑ گئی اسلام علیکم دوستو پاکستان نے جھکا دیا ہے اسٹریلین کو اور اسٹریلین نے مافی مانگ دی ہے ایک بہت ہی غلط انہوں نے وہاں پر میچ کے دوران منٹری میں ایک لفظ لکھتیا تھا دوستو کیونکہ پاکستان کے شارڈ نام ہمیشہ ہم بھی یوز کرتے ہیں آپ بھی یوز کرتے ہیں باق لکھا جاتا ہے اس طرح انڈیا کا آئی انڈی لکھا جاتا ہے لیکن وہاں پر اسٹریلیا میں جو ریسسٹ ہے وہ پاکستان کو جب پکارتے ہیں تو وہ پاکی کہتے ہیں انڈیا والوں کو پکارتے ہیں تو انڈی کہتے ہیں تو اس طرح کا ایک لفظ جس میں پی اے کے اور آئی آگے لکھ لیا گیا ہے جس میں آپ کو تصویر بھی بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ پی اے کے آگے آئی لکھا ہوا ہے پاکی جو بن جاتا ہے یہ ایک ریسسٹ لفظ ہے اور انہوں نے یہاں پر یہ لکھ دیا ہے جبکہ پاکستانیوں نے جب اوپر نیچے اتجاج کیا پورا سوشل میڈیا تک ہلا ڈالا تو دوستو سوشل میڈیا کے پاور یہاں دیکھئے پاکستان میں بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے سارفین نے وہاں پر اسٹریلیا کرکٹ بورڈ کو غلطی دکھا دی کیونکہ انہوں نے غلطی تو نوٹ تک نہیں کی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ آٹومیٹک سسٹم سے ہو گئی ہے اس کے بعد انہوں نے معافی مانگی ہے اور کہا ہے کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی لیکن اسٹریلین نے یہ جو ریسسٹ ریمارکس کیا ہے اس کے بعد ان کی تھو تھو ہو رہی ہے اور دوستو تھو تھو ہونی بھی چاہیے لیکن اسٹریلین کو دیکھیں کیونکہ وہ اوپر نیچے ایک ہی سال میں دو بڑے ورلڈ کپ جیت چکے ہیں تو اس لیے وہ پوری دنیا کی ٹیموں کو نچلی نظر سے دیکھ رہے ہیں خاص کر انڈینز کو اور پاکستانیوں کو ایشنز کو بہت ہی نچلی نظر سے یہ دیکھتے ہیں کھلاڑیوں کا تو پتہ نہیں ہے دوستو کھلاڑی تو اچھے ہی ہوتے ہیں آن ملک کے لیکن یہاں پر آ جاتی ہے کرکٹ بورڈ کی بات لیکن پاکستانیوں نے اسے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا دوستو آپ کو یاد ہوگا مچل مارچ نے بھی ایسا ہی کچھ کیا تھا مچل مارچ نے ورلڈ کپ جتنے کے پر ٹرافیک اوپر پاؤں رکھ دیئے تھے جس پر انڈینز نے خوب احتجاج کیا لیکن دوستو وہاں پر مچل مارچ معافی مانگنے نہیں آیا بلکہ یہاں پر کہہ دیا کہ ہم تو دوبارہ بھی جیتیں گے اور دوبارہ بھی ٹرافیک پر پاؤں رکھیں گے اسے کسی کو برا لگتا ہے تو لگنا چاہیے لیکن یہاں پر پاکستان کی پاور دیکھئے پاکستانیوں نے اسٹریلین کو معافی مانگنے پر مجبور کر دیا ہے آپ کو بتائی ہوگا پاکستان ٹیم اس سمیں آسٹریلیا میں اور پاکستان ٹیم کا ایک میچ ہو رہا ہے انٹرنیشنل میچ نہیں ہے لیکن ایک میچ ہو رہا ہے اور اس میں آسٹریلین سے بہت بڑے غلطی ہو گئی بلکہ غلطی کہیں یا پھر جانبوچ کر کہیں کیوں میں ایسا کیا گیا پتا رہی ہے لیکن وہ کیا غلطی ہوئی میں آپ کو تصویر سیدھا اس کی دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ پاکستان ٹیم کا سکور کارڈ ہے جس میں پاکستان ٹیم پر شورٹ فارم ہوتا ہے جیسے اگر انڈیا کھیلتی ہے تو انڈیا کا شورٹ فارم آئی اینڈی لکھا جاتا ہے اور اسٹریلیا کھیلتی ہے اس کا شورٹ فارم آئی ای ایو ایس لکھا جاتا ہے پاکستان جب ہی کھلتی ہے تو اس کا شورٹ فارم لکھا جاتا ہے پی اے کے لیکن یہاں پر دیکھئے کیا لکھا ہوا ہے پی اے کے آئی پاک کی اب جیسے ہی اس کے سکرین شورٹ ٹیٹر پر وائرل ہوئے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے یہ آسٹریلین کرکٹ کو دیکھئے وہ پاکستان ٹیم کو پاکی شبد کا استعمال کر رہا ہے جو کی پاکستان میں غلط شبد مانا جاتا ہے نسلی شبد مانا جاتا ہے نسلی اٹھپڑی ایک طریقے سے پاکستانی کھلانیوں پر آسٹریلین نے کی ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر مہت موال مچ رہا ہے پاکستان کی کرکٹ فینس سے لے کر کرکٹ کے جانکار اسے شامنا خرکت بتا رہے ہیں بہت بڑھنے کے بعد کرکٹ آسٹریلین نے اس معاملے میں ماہ فی فی مانگی ہے آپ کو بتا دے پاکستان کے ٹیم کینبرہ میں آسٹریلیا ہی پردھار منتری 11 کے خلاف ابھیاس میچ رہی ہے میچ کی پہلے دن یعنی بدھوار کو جب میچ کی پہلی پاری چل رہی تھی اور پیچ پر پاکستان بل لباس کھڑے تھے تب فاکس کرکٹ بروڈکاست سے گلتی ہو گئی ٹی وی پروٹس پر پاک کی جگہ پاکی لکھ دیا گیا باکی شبد کو نسلی اٹھپڑی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ اس شخص کو بتاتا ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا ہو یا وہاں کا مون لباسی ہو جب اسکور کارٹ پر یہ شبد دیکھا گیا تو ڈینی سائید نام کے جانلیس نے یہ گلتی پکڑی اور اسے پوٹو کے ساتھ سوشل میڈیا پر پوز کر دیا دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر سوشل میڈیا پر وائلد ہو گئی اور پھر پاکستان کے ٹھیرو کرکٹ فرینس نے اسے غرط بتاتے ہوئے کرکٹ آسٹریلیا کو خوب خری کھلتی سنائی کرکٹ آسٹریلیا کو جب اس گلتی کے بارے میں بتا چلا جنہوں نے ایک بیان جاری کر اس معاملے میں معافی مانگی پاکستان کی ٹیم کو چونہ دسمبر سے آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی تیڈونٹی سریز کھیلنی ہے اس سے پہلے وہ ایک افیاس میچ کھیل رہی ہیں اور اسی میں یہ موال ہو گیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر خوب موال ہوا اس کو دیکھتے ہوئے پر وہ کرکٹ آسٹریلیا نے معافی مانگی آرکہ کرکٹ آسٹریلیا بہت ساری بیوادوں میں رہتا ہے بہت ساری ایسی ارگتے کرتا رہتا ہے جو بیوادوں میں رہے وہ اپنی غلطیوں سے سبق نہیں لیتا ہے اور اکثر ایسی چیزیں کر دیتا ہے جو کی سرکیاں بن جاتا ہے جس پر بیواد بکاتا ہے کیرس پر آپ ہی کہہ رہے بتائیے گا